ہیلو فرینڈز لاس لیکچر میں ہم نے لوکل وریبلز کے بارے میں دیکھا تھا کی وہ کیسے ووٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم پی ایش پی میں گلوپل وریبلز کیوں پہ ووٹ کریں گے فرس اگر میں لوکل وریبلز اور گلوپل وریبلز کو کمپیر کروں تو جو لوکل وریبلز means کی جو ہم ایک فنشن کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم اس فنشن میں ہی ہمیں مطلب کال کرنا ہوتا ہے فنشن کے باہر وہ فیلیو فنش ہو جاتی means جیسا ہی وہ فنشن انڈ ہوا global variables میں ہم جو بھی ہم نے variables declare کرنے ہیں اس کو ہمیں فنشن سے پہلے فنشن کے باہر مطلب declare کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم ان کو اپنے فنشن کے اندر call کر سکتے ہیں مگر اس کے call کرنا ایک method ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک php کا global function کو جو ہے اسے call کرنا پڑتا ہے اس کے through call کرنا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں میں ایک new file بنائے دیتا ہوں global variable start کرتے ہیں php سے find means کی میں نے کیا بہتا ہے اس کو ہم اپنے function کے باہر means php program میں باہر بھی store کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لہذا باہر ہی store کرنا ہوتا ہے ہمیں like just ہم نے ایک x variable یا 500 اس کو value sign کر رہا ہوں میں دھیان دیجئے گا میں نے 500 without course لگا ہے means جب ہمیں کوئی number enter کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمارا without course چلے گا اگر ہم نے کسی string کو save کرنا ہے variable کے اندر تو ہمیں اس کی جگہ پہ وہاں پہ double course use کرنے ہوں گے ٹھیک ہے then ایک variable لیتا ہوں میں y اس کی value sign کر دیتا ہوں 800 just for example means کی میں نے php میں باہر دو variables کو define کر دیا اب میں یہاں پہ ایک function بناتا ہوں function spelling stick ہو گیا sorry ایک function لیا function ایک بناتا ہوں just for example add okay اس function کو ہم start کرتے ہیں اب یہاں پر means میں x اور y کی value کو call کر رہا ہوں جو ہم نے پہلے x y declare 500 800 اس کو میں call کر رہا ہوں تو اس کے لئے ہم global keyword جو ہے ہمارے پاس اس کو use کریں گے یہ php predefined ہے means کی آپ کو access کرنے کے لئے global use کرنا پڑے گا okay global x means کی جو globally ہم نے x declare کیا ہم نے اس کو call کیا and میں نے جو y تھا اس کو بھی call کیا el ہم ہم sum کو print کر رہا ہوں equal sum of given num is equal to okay print کر رہا ہوں میں اس کو result کو concatenate کروں ہوں ہم نے کیا call کرنا sum کو variable sum means کی اس نے اب اس کو print کر دے گا ہم اس کو بعد میں function کو call کریں گے اب میں function subtract کا بھی لیتا ہوں function sub same ویاسی بنا رہا ہوں جو ہم local variable میں بنایا ہے اندر ٹھیک ہے تھوڑ دھیان رکھے گا بس کی یہ ہمارے variables بہار declare ہو ہے اس کو ہم نے global کے طرح call کیا ہو ہے یا اس کے اندر میں جی اس فرشہ کے در values لے اندر global x and y global x and y ok then اس کو میں اپنے subtraction define کر رہا ہوں sub is equal to x minus y oops sorry دو بار دکھا گیا ok اب میں اس کو print کر رہا ہوں echo sub of given number is equal to میں یہاں پہ spaces تھوڑی show کر رہا ہوں without spaces concatenate and all کر سکتے ہیں میں اس لئے کی ہے so that کی تھوڑ سا clear vision ہو کی basically code لکھا کیسا گیا ہے ok vjtml ki طرح یہ extra spaces ہوتی ان کو ignore بھی کر دیتا ہے تو چلے گا یہ without space بھی آپ کے ڈ اب میں ان دونوں کو اپنے function کے باہر call کرتا ہوں میں ایک function edge call کیا اور subtract یہ دو function تھے ان دونوں کو میں call کیا ٹھیک ہے میں ایک br بھی use کر رہتا ہوں so that کی ہمارا vision تھوڑا سا clear ہو اوکی ہم result چیک کرتے ہیں اس کا اب دیکھو اس میں میں نے variables کو باہر لیا اور ایک بار ہی لیا اس کو global کے through ہم نے x y کو call کیا ہو ہے اب x y ki value same رہیں گی جو ہم جو نے پیچ مطب اوکر ڈکلیر کیا تھا اوکی refresh کرتا ہوں global variables it's fine اوکی دیکھو sum of the given number is 1300 and subtraction of given number is 300 means ki ہمیں ایک بار value declare کیا اور اس نے اس کے according values کے result کو print کر دیا ہے یہا پہ میں جو بھی changes کروں گا وہ یہاں بھائے گا just for example میں nes 600 کیا میں nes save کیا اس کو refresh کرتا ہوں ہے some of the given number is 1100 and subtraction of given number is minus 100 اوکی یہ ہم نے global keyword use کیا اگر آپ اس کو نہیں use کر وگے just for example max y یا میں اس line کو remove کر دوں چلو call کر دیکھتے ہیں error آئے گی syntax error unexpected something means recognize نہیں کر رہا okay fine میں اس کو remove کر دیتا ہوں جو یہ کما کی error دکھائی تھی اس کو میں save کر تا ہوں means ki میں just یہ suppose کر رہا ہوں کہ xy value پر گیا اور ہم add کر رہے مطلب like میں global keyword کو use نہیں کی میں call کر رہے دیکھتے کیا ہوتا ہے error i اس نے subtraction کو well define کر دیا کوئی subtraction کے اندر ہم نے global کو لیا ہوا تھا okay some of the given number 0 zero show کر رہا ہے تو result کو print کیا without any value تو کچھ نہیں رہے گا error کیا دے رہا ہے undefined variable y means ki function کے اندر y co recognize نہیں کر پایا even function کے اندر x کو بھی recognize نہیں کر پایا اس کے لئے value defined نہیں ہے ٹھیک ہے تو means ki just a یہ ہی ہے کہ ہمیں جب بھی like ہمیں کوئی global means ہم نے variable بہر define کیا ہو ہے اگر آپ variables کو call کرنا چاہتے ہو تو آپ کو global keyword use کرنا پڑے گا کہ آپ نے kis variable call کی ہے آپ کو یہ show کرنا پڑے گا x y value کو use کر رہا اس کے اندر ٹھیک ہے then وہ آپ کے result کو ok show کرے گا میں نے لگتا save نہیں کیا تھا میں اس کو save کر رہا ہوں یا save نہیں کیا ٹھیک ہے global variables ٹھیک ہے means ki global keyword کو use کرنا پڑے گا for global variables ٹھیک next lecture میں دیکھتے ہم static variables کیا ہوتے ہیں تب تک کے لیے bye bye